اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ ملکہ پیرزادہ آپ کے پسندیدہ چینل انجام ٹی وی کے ساتھ ناظرین حسب وعدہ میرا آپ کے ساتھ ایک وعدہ ہوتا ہے کہ آپ کی ملاقات کسی ایسی شخصیت سے کراؤں گی جو اپنی ذات میں ایک محور ہوتے ہیں آج اس شخصیت سے میں آپ کی ملاقات کرواری ہوں وہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے اسٹیج کی دنیا میں بے تاج باشا ہیں انکر ہیں رائٹر ہیں ڈائریکٹر ہیں اور بہت خوبیوں کے مالک ہیں یہ ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کی خوبیوں کو خود ہی اجاگر کریں گے کچھ ہم پوچھ کے اجاگر کریں گے آئیے ملاقات کرتے ہیں ڈاکٹر اجمل ملک صاحب اسلام علیکم والیکم اسلام جی بہت شکریہ ملکہ پیرزادہ جی کہ آپ نے مجھے اپنے چینل پر یہ موقع دیا کہ آپ کے چینل کے ذریعے اپنے چانے والوں آپ کے چانے والے ہیں اور اس چینل کے چانے والوں سے متعرف ہوں ان سے گب شپ ہو اور میری بیسٹ بشیز ہیں سب سے پہلے میری بیسٹ بشیز یہ ہیں کہ آپ کا چینل انجام دن دگنی اور رات چگنی ترقی کریں بہت شکریہ ناظرین یہ ہماری بہت پیاری شخصیت ہیں یہ نہیں ہے کہ سامنے بیٹھے ہیں تو میں ان کی تعریف کر رہی ہوں بہت پیارے انسان ہیں بہت پیارے ڈائریکٹر ہیں بہت پیارے رائٹر ہیں انہیں ٹائم نہیں ملتا یہ ان کا پیار ہے ان کی محبت ہے کہ ہمارے چینل کے لیے انہوں نے ٹائم نکالا اور انہوں نے اتنی مرتبہ پیارا کہہ دیا ہے پیارا ڈائریکٹر پیارا ایکٹر پیارا انسان کہ میں تھوڑا سا کانچیز ہونے لگا ہوں کہ اب جا کر شیشے میں دیکھوں گا کافی عرصے سے غور نہیں کیا کہ ملکہ مجھے اتنا پیارا پیارا کہہ رہی ہے تو بہت شکریہ اگر مطلب آپ مجھے اس طرح کہہ رہی ہیں کانچیز ہو گیا ہوں بیرلن میں آپ بہت پیارے ہیں تو اسی غور ہی نہیں کی تاکہ دی بہت غرور بھی نہیں کیا غرور بھی نہیں کیا اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کے نام کے ساتھ لازم و ملزوم ہے ڈاکٹر عجمل ملک اس کی تو تھوڑی تشریح کریں جی الحمدللہ میں ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں اور کوالیفائیڈ ڈاکٹر ہوں والدین کی خواہش تھی کہ بیٹے کو ڈاکٹر بنایا جائے تو میں نے ان کو اپنی خواہش بتائی کہ میں شو بیز میں جانا چاہتا ہوں میں آرٹس بننا چاہتا ہوں رائٹر ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں تو مجھ پر شرط رکھی گئی تھی میرے والد کی طرف سے کہ ہمارے خاندان میں سے صدیوں سے آج تک کوئی ایک ایسی مثال نہیں ہے کہ ہمارے آباؤ اعجاد میں سے ہمارے خاندان میں سے کوئی شو بیز میں آیا ہو تو میں مطلب پہلا آدمی تھا جو اپنے خاندان سے شو بیز کی دنیا میں آیا تو والدین کو یہ بات ذرا کوئی تھوڑی سی اچھی نہیں لگی ہے وہ شو بیز سے تھوڑا سا دور رہتے ہیں وہ ہمارے لوگ جو ہے نا وہ میرے والد پڑھے لکھے آدمی تھے ایگریکلچر انجینئر تھے مگر زمیدار خاندان سے تعلق تو انہوں نے کہا ہمارے تو خاندان میں اس کام کو بڑا برا سمجھا جاتا ہے تو پورا خاندان بڑی مخالفت کرے گا میں نے کہا جی کرتا رہے ہر بندے کا اپنا شوق ہوتا ہے اور اپنا فیوچر ہوتا ہے تو میں نے اپنا فیوچر جو ہے نا ایز آرٹس بنانے انہوں نے کہا یار میں نے تمہارے بارے میں سوچا تھا کہ تم ڈاکٹر بنو گے میں نے کہا چھوڑیں ڈاکٹر بھی تو ساری دنیا من رہی ہے ضروری نہیں کہ ہر بندہ ڈاکٹر بنے کہ لیکنہ میری خواہش ہے میں آپ کو اجازت دوں گا اس شرط پر کہ آپ میڈیکل کریں گی بس پھر وہ ایک چیلنج ہو گیا شعب اس میں آنے کے شوق میں میں نے میڈیکل کیا میرے والد صاحب کا خیال تھا کہ میں میڈیکل کرنے کے بعد میری سوچ چینج ہو جائے گی اور میں شعب اس سے دور ہو جاؤں گا اور میں میڈیکل شعبے میں چلا جاؤں گا مگر ان کو یہ علم نہیں تھا کہ فنکار جو ہوتا ہے اس کے اندر کا جو فنکار ہے وہ آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں دنیا کی کوئی کوالیفیکیشن کمپلیٹ کر لیں فنکار جو ہوتا ہے وہ فنکار ہی ہوتا ہے اور اس نے اپنے شعبے میں ہی آ کر خوش ہونا ہوتا ہے مگر ڈاکٹر صاحب میں ایک وضاحت اور چاہوں گی کہ آپ شعبے میں آئے ہیں تو ایز ایکٹر آئے ہیں ڈاریکٹر آئے ہیں رائٹر آئے ہیں کیا آئے ہیں ذرا ناظرین جاننا چاہیں دیکھیں جی میں اس شعبے میں بحیثیت اداکار آیا تھا میں ایکٹر کی حیثیت سے ہی آیا تھا ایکٹر ہی بننے آیا تھا اور میں نے سٹارٹ آٹھ سے دس سال ٹھئٹر پر ایز ایکٹر کام کیا ہے اور میں نے اس وقت آپ بھی ہوا کرتی تھی اس دور میں اس وقت ٹھئٹر کیا ہے جب ٹھئٹر میں گانا ڈانس رکس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی ڈراما ہوتا تھا کہانی ہوتی تھی اور ایک ڈرامے کی ایک ایک مہینہ رہیرسلز ہوتی تھی اور ایک مہینہ رہیرسلز کرنے کے بعد بھی کچھ دوستوں کو بلا کر چھو بیس کے دوستوں کو صحافیوں کو بلا کر وہ ڈراما دکھایا جاتا تھا وہ فیصلہ کرتے تھے کہ اب ڈراما ابھی اس قابل ہو گیا ہے کہ اسے سٹیج کیا جائے تو ڈراما شروع ہوتا تھا ورنہ وہ کہتے تھے کہ ابھی اس میں کچھ خامی ہیں دس دن اور رہیرسل کریں تو ہم دس دن اور رہیرسل کرتے تھے اس دور میں بحیثیت ایکٹر کام کیا اور پھر میرے ٹیچر تھے میرے استاد ڈراما رائٹر ڈریکٹر ملتان بہاولپور سائٹ پر ایک بڑا نامور نام تھا حسنین حاشمی ان کا میں شاگرد ہوں تو ان کو میں اسسٹ کیا کرتا تھا جب میں نے انہیں اسسٹ کرنا شروع کیا تو انہوں نے باقیدہ بحیثیت ڈریکٹر بحیثیت رائٹر میری ایک تربیت کی اور مجھے انوالپ کیا ڈریکشن شعبے میں اور میں ایکٹر تو ان کے ڈراموں میں رول کرتا ہی تھا ساتھ ساتھ میں نے ان کو اسسٹ کیا ساتھ ساتھ رامہ لکھنا چروع کیا اور پھر میری یہ دلچسپی ایکٹنگ سے ڈریکشن شعبے کی طرف چلی گئی اور میں اس کے بعد ڈریکشن شعبے میں اور ماشاءاللہ ایسے ڈریکٹر ہیں جو پکڑائی ہی نہیں دیتے ہیں کسی کو بھی نہیں پکڑائی دیتے ہیں یہ ان کی محنت کہہ لیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اپنے کام سے لگاؤ کہہ لیں کہ ڈاکٹر صاحب کو ویل نہیں ملتی ڈاکٹر صاحب آپ نے پاکستان کے تقریباً کافی شہروں میں کام کی ہے تو آپ کا یعنی کہ یہاں پہ آکے سٹاپ ہوا ہے لاہور میں تو آپ کیا کہیں گے کہ کون سا شہر آپ کو زیادہ پسندے کام کے معاملے میں دیکھیں جی میرا تعلق بہاولپور شہر سے ہے بہاولپور شہر جو ہے نا وہ میرا آبائی شہر ہے اور میں نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز بھی بہاولپور سے کیا میرے ٹیچر حسنین حاشمی بھی ان کا تعلق بھی بہاولپور سے ہے اور میں نے زندگی کا لاہور کے بعد زیادہ عرصہ بہاولپور میں گزارا ہے بہاولپور میں تھیٹر کیا ہے اور مجھے سب سے زیادہ اپنا شہر بہاولپور اور اس کے بعد لاہور پسند ہے اور بہاولپور میں جتنا عرصہ میں نے کام کیا تھا وہ صحیح میچور کام کا وقت تھا صحیح ڈرامے کا وقت تھا صحیح جس کو کہا جا سکتا ہے کہ فیملیوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی آپ وہ ڈراما دیکھ سکتے ہیں تو وہ دور اگر کوئی آرٹسٹ ہے تو اس کو کبھی نہیں بھولتا نہیں بھولتا میں نے اس کے بعد فیصلہ باد گجرہ والا ملتان سائیوال اکارا راولپنڈی پاکستان کے ہر وہ شہر جہاں جہاں تھیٹر ہوتا ہے بلکہ میں نے تو سٹرگل دور میں وہاں وہاں بھی تھیٹر کیا ہے جن شہروں کے نام سے پبلک واقف نہیں ہے میں نے ملسی کہروڑ پکا دوکوٹا زخیرہ سمہ سٹہ یہ وہ نام ہے شاید بہت سارے لوگ ان شہروں سے واقف بھی نہیں ہوں گے میں نے وہاں بھی تھیٹر کیا ہے اور میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ تھیٹر میں نے اوپن کیا ہے ان مختلف شہروں میں ٹھیک ہے نا لاہور میں بھی آ کر ایک دو نئے تھیٹروں کا میں نے بحیثیت افتتاحی ڈیریکٹر کام کیا کچھ اور چہروں میں لاہور آ کر اس لئے ٹک گئے دیکھیں جی بازی ہے کہ کوئی بھی فنکار ہے تھیٹر کا وہ پاکستان میں جہاں جہاں کام کر رہا ہے اخری آخری اس کی آخری منزل جو ہے وہ لاہور ہے کیونکہ جیسے فلم کا ہیڈ آف دپارٹمنٹ پوری دنیا میں پورے ورڈ میں ہالی ووڈ سمجھا جاتا ہے کہ ہالی ووڈ پر جا کر فلم انڈیسٹری ختم ہو جاتا ہے اسی طرح پورے ورڈ میں تھیٹر کے حوالے سے پاکستان میں لاہور وہ شہر ہے جہاں تھیٹر کی دنیا آ کر کلوز ہو جاتی ہیں اس سے آگے تھیٹر کے لیے کچھ اور نہیں ہے اور ہر فنکار لاہور میں آنے کے لیے اسٹیکل کرتا ہے اپنے آپ پر محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے کہ وہ اس اہل ہو جائے کہ لاہور ہو میں لاہور آیا آج مجھے تیرہ چودہ سال ہو گئے ہیں لاہور میں اور اللہ کی بڑی نحمت ہے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کریں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے فلم بھی بنائی ہے تو آپ نے کتنی فلمیں بنائی ہیں تو فلم بنانے کا خیال کیوں کر آئے آپ کو فلم جی اصل میں فلم بھی تو فنکار کا شعبہ ہے اور میں ایک فنکار ہوں ٹھیک ہے نا جی میں نے ٹی وی پلیز بھی لکھے ٹی وی پلیز ڈیریکٹ کیے حوصلہ افضائی ہوئی وہاں سے کچھ ٹاک شوز کیے ٹھیک ہے جی پھر فلم کا خیال بہت پرانا تھا موقع نہیں مل رہا تھا لاہور آئے تو ایک اس وقت دوہزار چودہ تیرہ چودہ میں پاکستان فلم انڈسٹری جو ہے وہ ٹوٹلی کلوز تھی سینما انڈسٹری ختم ہو چکی تھی فلم کوئی سال میں ایک دو فلمیں ریلیز ہوا کرتی تھی تو کچھ دوستوں نے بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ کوئی کومیڈی فلم جو ہے نا وہ بنائی جائے تاکہ لوگ اسے دیکھیں کوئی لیسن ہو سبجیکٹ ہو مگر اس میں کوئی ہسی مزاک ہو لوگوں کی توجہ فلم کی طرف ہو تو میں نے اس وقت تھیٹر کی ساری کاسٹ گلفام ہیں سٹار ہیں آج کے آئیشہ چودری ہیں صوبیہ خان ہیں شانزہ ہیں مرہوم کاشف پرنس تھا اس میں اکرم اداس مطلب تھیٹر کی بہت بڑی ٹیم اس کے فلم کا نام تھا پینڈو پرنس پینڈو پرنس کے نام سے وہ کومیڈی مووی بنی فلم درمیانے درجہ کی رہ گی کیونکہ فلم ریلیز کرنے کے لیے پاکستان میں سینما ہی نہیں ہے اس وقت اب تو پھر کوئی ڈیجیڈل سینما کی ایک چین بنی ہے چلو کراچی میں ایک فلم بنتی ہے وہ ڈیجیڈل سینما پر لگتی ہے ایک چین ہے پورے پاکستان ہے لاہور میں بھی کوئی اچھی فلم بنتی ہے گو کے لاہور میں مازرز کے ساتھ اب اچھی فلم نہیں بنتی ہے کوڑیڑی والا ہے کو سموسے والا ہے کو آلو چارٹ والا ہے تو وہ تھوڑے سے پیسے کٹھے کر کے سٹوڈیو کے اندر ہمارے میں مافی چاہتا ہوں ان سے سٹوڈیو کی چار دیواری کے اندر چار ڈیریکٹر بیٹھے ہوئے ہیں وہ صرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ کون ہے یہ نیا بندہ ہے یہ کوئی فلم میں کام کرنے کا شکی ہے اس کو بٹھایا بیٹا اپنی فلم شروع کر رہی روا اس نے کہا بھائی میرے پاس تو صرف پچاس آروں کے بہت نئے دے تو فلم بن جائے گی انہوں نے تو صرف چار دن اپنے گھر کے معاملات سیدھے کرنے ہوتی ہیں اس کے بعد اگر کوئی پیسے والی ہے تو وہ گجر برادری ہے میرا بڑا تعلق ہے محبت ہے پیار ہے گجر برادری سے مگر گجر برادری نے بھی فلم کا نہیں سوچا انہوں نے اپنے اس بچے کا سوچا ہے جیس نے کسی کو چھوڑی مار دی کہیں پسٹول سے دو گولیاں چلا دی اب اس کو وہ ہٹ کر آرہے ہیں مطلب دو گولیاں چلا کے آگیا تو انہوں نے گجر گولی مار فلم شروع کر دی ٹھیک ہے نا جی وہ کسی کو چھوڑی مار دی تو گجر چھوڑی مار فلم شروع ہو گئی وہ اس کو ملے والوں نے کاکا کہنا شروع کر دیا تو انہوں نے فلم کاکا گجر رکھ دی ٹھیک ہے نا جی وہ ایک لڑکا تیلی گجر فیملی سے تھا تیلی گو ایک دن میں ایوان سٹوڈیو گیا تو اس کو تیلی گانیاں نکال رہے ہیں تو مار رہے ہیں اچھا میں نے کہا یار کیا ہوا ہے کون ہے یہ کہ یہ تیلی گجر ہے تو بھئی اس کو مار کیوں رہے ہیں اور کون مار رہے ہیں کہنے جی اس کو گجر ہی مار رہے ہیں اس نے اپنے نام سے فلم شروع کیا تیلی گجر اچھا یہ انہوں نے انسٹ محسوس کی گجروں کی یہ مطلب گجر ایک بڑی قوم ہے گجر بڑی ریسپیکٹ والا ریسپیکٹ والا ٹھیک ہے نا نام مقام ہے ان کا مگر معذرت کے ساتھ گجر برادری کے پاس اگر کھلا پیسہ ہے اور وہ صرف گجر پر ہی انویسٹمنٹ کر کے دیکھیں جی گجر کو گجر صاحب گجر ہی دیکھنے آئیں گے گجر ہی دیکھنے آئیں گے ہاں اس کو مطلب ایسا کر لیں کہ آخری گجر رکھ لیں نہیں نہیں وہ ایسا نہیں ہوگا آخری گجر رکھ لیں گجر برادری بہت دلیر ہے کہ وہ جتنے مرسی نقصان ہو رہے ہیں آخری نہیں ہونے دیں گے میرا مشورہ ہے غجرو کہ آخری گجر رکھ کے آگے کام کر لیں تو وہ مطلب گجر برادری بھی اپنے بچے کو پرموٹ کرنے کے لئے چھڑو پرہ محمد رانے نوں چھڑو بابر علی نوں ساڑا منڈا مین ہے جی کسے نے کام کرنا کر رہے نہیں کرنا نہ کر رہے تو وہی مین کو ہم آپس میں فلم ریلیز ہوتی ہے دیکھ کر گھر چلے جاتے ہیں تو سینما نئے کیسے بنیں گے سینما کیسے پرموٹ ہوں گے فلم انڈسٹری کیسے پرموٹ ہوگی تو ہم نے اس کلچر سے تانگ آگے وہ پنجابی مووی بنائی جس کا کسی گجر سے آرائیں سے راجبو سے جٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا اس کو لوگوں نے دیکھا سراہا مگر یہ ہے کہ سینما انڈسٹری نہیں تھی وہ زیادہ سینماوں پر نہیں لگ سکی تو فلم درمیانے درجے گری اس کے بعد ایک سرائیکی فلم میری شمو ٹانگے والی بڑی ہٹ فلم ہے سرائیکی پٹی پر بہت ہٹ فلم ہے اور اس کا سکرپٹ میں نے لکھا ملک امداز سامنے اسے ڈیریکٹ گیا ایک اور مووی میری انڈر پروسس ہے تقریباً سیونٹی پرسنٹ کمپلیٹ آئے ہیٹ لب کے نام سے انشاءاللہ وہ بھی آن قریب یہ کرونا جو ہے نا اس وجہ سے سینما دو سال ہونے والے بند ہیں تو سینما انڈسٹری ایک مرتبہ پھر تھوڑی سی اٹھی تھی تو وہ پھر تھوڑا زوال کا شکار ہوگی آپ ہم سب دعا کریں کہ اللہ پاک اس کرونا سے پوری دنیا کو نجات دے تو ہماری نئی فلمیں بہت ساری فلمیں بنی ہوئے ہیں جو مارکیٹ میں ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب میں یہ کہہ رہی تھی جو انڈسٹری کو جن لوگوں نے برباد کی ہے کوئی ایسا قانون مطلب کوئی ایسا لائے عمل نہیں تیار ہو سکتا کہ وہ لاغو کر دیا جائے اور وہ ڈریں اور ایسی حرکتیں نہ کریں دیکھیں جی میری بات سنیں پاکستان واحد ملک ہے جہاں قانون بنتے ہیں مگر اس کی پاسداری نہیں ہوتی پھر ایسی جگہ پر اللہ کا قانون بڑا کام آتا ہے اللہ کی لاتھی بے آواز آپ نے یہ مثال تو سنی ہوگی میں وہ کہتا ہوں کہ اللہ کی لاتھی بے آواز ہے اس کو یہ نہ کہیں اللہ کا قانون جو ہے وہ با آواز بلند ہے دیکھیں ایسا کوئی قانون نہیں بنا تو فلم کوئی بھی نہیں اللہ کی لاتھی بج رہی ہے کوئی بھی انویسٹمنٹ کر رہا ہے اس انویسٹمنٹ میں کوئی مقصد نہیں ہے وہ اس فلم کا کوئی سبجیکٹ نہیں ہے چالیس بندے مارنے ہیں چالیس فائٹر ہائر کر لو جی فائٹر بھی آہا ہا چوری صاحب نے فلم شروع کر بلے مار دیتا ہے وہ فائٹر نے بچارے نے ہزار پید یاڑی لے کر جانا ہے بچوں کی روٹی کے لیے وہ چودری صاحب دس فلمیں فلاب ہونے کے بعد بھی ان کو سمجھ نہیں آرہی وہ مروائے جا رہے ہیں بندے اب وہ دور نہیں ہے اب کچھ نیا چینج دیکھنا چاہیے چینج آنا چاہیے وہ اچھے سبجیکٹ آنے چاہیے جو لوگ گھروں میں اچھے رائٹر بیٹھے ہیں اچھے ڈیریکٹر بیٹھے ہیں اچھے ایکٹر بیٹھے ہیں ان کو نکالنا چاہیے اب بابر علی جیسا شان جیسے بڑے ایکٹر گھر بیٹھے ہوئے ریمبو جیسا گھر بیٹھا ہوا ہے ممرانہ جیسا گھر بیٹھا ہوا ہے شفقت چیما گھر بیٹھا ہوا ہے فلم سٹار شاہ سب کتنے لوگ میں کہتا ہوں آپ ان کے پائے کا ڈیریکٹر لائیں آپ ان کے پائے کے رائٹر لائیں ان سارے لوگوں کو گھروں سے لے کریں تو ہماری فلم انڈیسٹری آج بھی نمبر ون تو ان کو یکجہ کون کرے گا کون مطلب وہ بلی کے گھنٹی گھنٹی ڈالے گا آنے والا ہے وقت وقت آنے والا ہے آپ کو میں بتاؤں کہ سو سال بعد وہ کہتے ہیں نا کہ سو سال بعد ایک روڑی کی بھی سنی جاتی ہے تو بیس پچیس سال ہو گئے ہیں یہ فلم انڈیسٹری جو ہے یہ کوڑے کا ڈھیر بن گئی ہے یہ سٹوڈیو کے اندر جو چار پروڈیوسر اور ڈیریکٹر بیٹھے ہیں جو فلم سٹوڈیو جاتے ہو فخر سے کہتے ہیں کہ ایسی سٹوڈیو چلے ہیں شرمندگی ہوتی ہے اس سٹوڈیو میں جاتے ہوئے جب کوئی نئی اچھی پاکستانی فلم سال چھ مہینے کے بعد ریلیز ہوتی ہے اس سٹوڈیو کے اندر بیٹھے ہوئے ڈیریکٹر اور پروڈیوسروں کو ایکٹروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ فلم کہاں بنی ہے اور کہاں سے آگے اور سپر ایٹری ہوگی ہے تو یہ شرم کی بات ہے کہ تم لوگ سٹوڈیو میں بیٹھ کے فلم انڈرسٹری کے حق دار ہونے کے دعوے دار ہو تم لوگ اسے قابل ہی نہیں اور انہوں نے تمہارے سٹوڈیو سے باہر ایک ایسی اچھی فلم بنا دی کہ اس کو دنیا دیکھ رہی ہے پسند کر رہی ہے میں ہوں شاہد آفریدی ٹھیک ہے نا وہ ہمارا لڑکا ہے سنگر ہے علی کیا اس نے وہ بنائی فلم ہے ٹھیک ہے نا سوپر ہیٹ انڈیا پاکستان پورے ولڈ میں اس نے دھوم مچا دی وہ سٹوڈیو میں نہیں آسکتا تھا وہ یہاں بیٹھ کے نہیں کہہ سکتا تھا پا آجی جو پھر میں بنا دیتی آئے ہائے 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 بس یہ کر دیتا جان لگے سکردیں پہتے دینا بہت فیٹے موں ایسا ہائی فلم انڈیسٹری دہا حال ہے نہیں سٹوڈ مرنے شرم کا مقام ہے ہماری فلم انڈیسٹری والوں کے لیے جنہوں نے بیٹھ کر کہنا پایا نہیں نا ندسو فلانی فلم میں چاہے میں انجمن ہوں کی کیا انجمن میں حق لو جا بی بی یار آپ یہ باتیں کر کے اور اس کے بعد پھر ایک چائے کا کپ پہ گزارہ کر کے چلے جاتے ہیں آپ کے موں پر یہ باتیں اچھی لگتی ہیں اچھی لگتی ہیں آپ بھی چینج کر لیں کوئی اللہ رسول کی بات کر لیں بہت زیادہ بیٹھا ہوں نہیں نہیں آپ اپنی فلم ہے آپ کہیں کہ بھائی اور میں نے بھی کچھ تھوڑا بہت کام کیا ہے آپ میرے ساتھ بیٹھیں یہ ایک اچھا سبجیکٹ ہے ہم اچھے سبجیکٹ پر کام کرتے ہیں وہ نئی پروڈیوسر آیا ہوں نے کہ پا آجی فلم بنانی ہے ہیرا بدماج وہ میرا بچہ ہے ساجد پیارا یہ بیٹھا ہوا ہے یہ کہتا ہے میں کہ کچھ گیا تھا سٹوڈیو میں کہ کی کرن گیا تھا میں نے اچھا ساتھ جی فلم دی شوٹنگ ہو رہی تھی میں کہہ پھر ویخ آیا کی ہو رہا میں نے اچھا ساتھ جی شوٹنگ نہیں ہو رہی وہ لڑائی ہو رہی تھی میں کہہ لڑائی کیسی طرح ہو رہی تھی کہہ ساری لمحے لمحے کرتے پاکے نانو غزدے لچے پاکے انہوں نے کہا پیو کون سا معاشرہ ہے جس میں ماں کو ماں پیو کو اے پیو یہ ہمارا کون سا معاشرہ ہے ہم معذب لوگ ہیں ہمارا پنجابی کلچر بھی جو ہے وہ بھی اتنا بڑا اتنا باعدب کلچر ہے ہمارا پنجابی ہمارے ہم لوگوں کو پتا چلے کہ ہم گھر میں بیٹھیں اور ہمارا باپ آ رہا ہے تو ہماری ماں بہنیں فوراں اٹھ کر کمروں میں چلی جاتی ہیں فوراں دپٹے لے لیتی ہیں جوان بیٹے فوراں کتابیں کول کے پڑھنا چروع کر دیتے ہیں کہ باپ آئے اور وہ دیکھے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ اتنی محذب ہے اتنا خوف زدہ محول احترام کے معاملے میں اپنے والدین کا اور ہم اپنی پنجابی فلم میں دیکھ رہے ہیں اے پیو ایک کوئی ٹائم ہوتا نا بس جس ٹائم پر یہ چلنا تھا وہ چل گیا اب ٹاپک چینج کر لیں ہماری حقیقت میں اتنے مسائل ہیں اگر ہم ایک ایک مسائل کو ڈسکس کریں اور اس پہ کام کرنا چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں اتنے مسائل ہیں اور اتنی خوبصوری سٹوریاں کہانیاں ہیں آپ دیکھیں کتنے رائٹر لوگ موی قسم خدا کی اتنے اچھے اچھے رائٹر پڑے ہیں آپ سامنے بٹھے ہیں تین منٹ میں آپ کو وہ ایسی لائن سنائیں گے آپ کو تین دن نین نہیں آئے گی کہ یار یہ سبجیکٹ کیوں نہیں مان رہا مسئلہ یہ کہ بنانے والے کے پاس اللہ نے اتنی عقل نہیں دی اس کو کہ وہ سبجیکٹ کو سمجھ سکے بنانے والے کو اتنی ہی بات سمجھائی گی ہے پاہ جی ہے وڈاپ پاٹک کھلے ہیں اہا جیپ وڑیت ہے گان لے آکے کھل آئے 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 بنانے والے وہ ہیں میں وہی تو بار بار کہہ رہی ہوں میرے پاس ڈائریکٹر آئیں رائٹر آئیں میں کہتا ہی کوئی ایسا ایلیگیشن لگا دی جائیں کہ یہ نہ کرے واہ 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 ایک کین دے تو انہوں گولی بھی بچ سکتی ہے یا تو اندر بھی جا سکتا ہے ایسا کو کہو ایسا محول بن جائے تو شاید یہ لوگ پوزیٹیف طریقے سے سوچنا شروع کرتے ہیں اچھا ڈائریک اپنا ڈاکٹر صاحب یہ تو ہو گئی ڈائریکشن کی بات آپ یہ بتائیں کہ آم لائف میں ڈائریکشن کے علاوہ بھی تو آپ کی لائف ہے نا اس میں کیا کرتے ہیں دیکھیں جی اللہ کا اتنا کرم ہے پچھلے چودہ پندرہ سال سے آم لائف کی جو آپ بات کر رہے ہیں آم لائف کے لئے وقت ہی نہیں بچا اچھا ٹھئیٹر ٹھئیٹر اتنا مشکل ہو گیا ہے شام کو چار پانچ بجے آپ اٹھے ہیں اب ہم لوگوں کی اٹھنے کا چاہاں ٹائم ہی چار پانچ بجے چار پانچ بجے اٹھے ہیں ایوری فرائیڈے ڈراما چینج ہونا ہے بھئی اگلے ڈرامے کی کاسٹ کون سی ہونی چاہیے کاسٹ کے معاملے میں بھاگ دور اس آرٹس کے پاس جا اس آرٹس کے پاس جا شو کا ٹائم ہو جاتا ہے شو پہ پہ پہنچے شو ختم ہوا رہیرسل کا ٹائم ہو گیا آپ رہیرسلیں بھی آفٹر شو ہونا چروع ہوگی صبح پانچ بجے وہاں اس کے بعد جناب ہم لوگ جس جس سے ریلیٹڈ ہیں ہمارے چوبے سے یہ اخبار والا ہے یہ فلیکس والا ہے یہ پبلسٹی والا ہے وہ لوگ بھی سارے اسی ٹائم ہی میں جاگتے ہیں جا کر وہ پبلسٹی بنوائی اور اس کے بعد صبح آٹھ نو بج گیا کسی نہ کسی یوٹیوب چینل کے پروگرام کا شوٹ ہوا کوئی ٹی وی کا ہوا کوئی فلم کا ہوا کسی کو پروگرام کا ہوا ہواں نکل گئے بارہ بچ جاتے ہیں سوتے سوتے دن کے دن کے بارہ ایک بج تک ایزی ہو کر ہم آ کر گرتے ہیں اور پھر شام کو چار پانچ بگی اٹھ جاتے ہیں تو کون سا عام ٹائم نارمل رہ گیا ہے اب تو بچوں کو دینے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے وہ مہینے بعد دو دن تین دن کی چھٹی کرنی پر پڑتی ہے ان کو ٹائم دینے کے لیے کہ ان کے ساتھ بھی تو بہت ضروری ہے یہ سب کچھ انہی کے لیے ہو رہا ہے مگر خدا کا شکر ہے میں اس بات پر خوش ہوں کہ فنکار ساری زندگی سٹرگل ہی مسروف ہونے کے لیے کرتا ہے اور اب مسروفیت ہے تو اللہ کا شکر ہے شکر ہے اچھا ہی بتائیں کھانے میں آپ کو کیا پسند دیں کھانے میں جی کیونکہ آرٹسٹ جو ہوتا ہے سپیشلی ڈائریکٹر کیونکہ آرٹسٹ لڑکے لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ کھانے کا شیڈول رکھتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو فریش رکھنا ہوتا ہے کیمرے کا سامنا کرنا ہوتا ہے سٹیج پر لائٹس میں پبلک کا سامنا کرنا ہوتا ہے تو انہوں نے بڑا ہم لوگ جو ہے نہ ہمارا نہ کھانے کا ٹائم نہ سونے کا ٹائم جہاں جو چیز چاہے مل گیا ہم نے کھا لیا ہفتے بعد پانچ چھے دن بعد کوئی ایک آرٹسٹر یار کوئی آج شوٹ نہیں ہے کوئی آج کام نہیں رات کو شو پر ہی جانا ہے تو بہترین جو ہے ہابی وہ سونا ہے سارا دن سونا ہے ٹک آگے اس دن شام کو اٹھ کے فریش ہو کے پھر کہنا کہ یار کوئی پسند کی چیز کھلا دو کوئی آلو گوشت کھلا دو آلو گوشت بڑا پسند ہے مجھے کریلے گوشت بڑا پسند ہے اور مجھے آلو انڈے بڑے اچھے میرے گھر میں لڑکے بناتے ہیں وہ مجھے یہ تین چار چیزیں پسند ہیں پائے سردیوں میں چھوٹے پائے اور ساغ سرسوں کا یہ چیزیں مجھے پسند ہیں جب فرصت ملے تو پھر میں ان چیزوں کی خواہش کرتا ہوں لاہور میں میرے دو تین گھر ہیں میرے بڑے پیار والے گھر ہیں ابراہیم صحیح صاحب ان کے گھر میں بڑا عالا پراتھا بنتا ہے کیمہ پراتھا وہ میں بڑے شوق سے کھاتا ہوں ساغ ان کے گھر اور پائے بڑے اور آفرین پری وہ یوں سمجھیں میری فیملی میمبر ہے بڑا اچھا کھانا اس بیچاری کو وہ خود سٹار ہے پاکستان کی اس کے پاس اپنے پاس ٹائم نہیں ہے مگر جب کبھی ٹائم ملے تو پھر وہ جو کھانا بناتی ہے وہ مجھے بہت پسند ہے کچھ بھی بنا لے اور شاہد خان صاحب ہیں میرے ساتھی آرٹس بھائی ان کے گھر بڑا اچھا کھانا بنتا ہے یہ تین چار گھروں میں اور یا پھر میرا اپنا گھر بھاول بھی تو آپ کے بچوں میں کسی کو شوق ڈاریکشن ایکٹنگ یہ وہ نہیں جی میرے بچوں میں سے کسی کو شوق نہیں ہے شو بیز کی طرف آنے کا کسی کا مزاج نہیں ہے اس طرف آنے کا سٹوڈنٹ ہیں ابھی پڑھ رہے ہیں آگے جا کر وہ جو جو بھی فیلڈ سیلیکٹ کریں گے میں ان کو سپورٹ کروں گا چاہے ان میں سے کوئی شو بیز میں بھی آنا چاہے گا میں اسے کریں گے سپورٹ کروں گا اچھا اسٹیج کی دنیا سے آپ خوش ہیں جو اسٹیج پہ آج کچھ چل رہا ہے جیسے سین ہوئے گانے ہو گئے آپ اسے کس حد تک مطمئن ہیں دیکھیں میری باسنے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر کام کے ٹیمپو میں طریقہ کار میں فرقاتا ہے آج سے پچاس سال پہلے کی جو فلم تھی اس کا ٹیمپو کچھ اور تھا چالیس سال پہلے کی فلم کا ٹیمپو اور تھا تیس سال پہلی کا اور آج کی فلم کا ٹیمپو اور ہے پہلے فلم لگتی تھی فلم گولڈن جوبلی پلیٹنم جوبلی کرتی تھی پانچ پانچ سال سینما پر آج فلم ریلیز ہوتی ہے چوتھے دن اطلاع تھی ہے کہ فلم نے بیس کروڑ کا بزنس کر لیا ہے اور جو میرات کو پتہ چلتا ہے کہ فلم کلوز ہو گئی ہے فاسٹ دور آگیا ہے اسی طرح سوشل میڈیا موبائل آپ کے ہاتھ میں ہیں گھر گھر میں لڑکی ناچ رہی ہیں آپ بیٹھے دیکھ رہے ہیں ٹک ٹاک سنیک ویڈیو لڑکیاں ناچ رہی ہیں کیا کچھ نہیں کر رہی ہیں آپ بیٹھے دیکھ رہے ہیں اگر آپ تھیٹر میں ڈرامے میں موجودہ دور کا ساتھ نہیں دیں گے رکس ڈانس کو اس میں شامل نہیں کریں گے آپ کو کوئی نہیں دیکھنے آئے گا اس سے اچھے انٹرٹینمنٹ تو آپ گھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں موبائل پر ٹھیک ہے نہیں تو وہاں آپ کو کون دیکھنے آئے گا ڈانس جو ہے وہ رکس وہ موجودہ جدید دور کا تقاضہ بن گیا ہے گھر گھر میں خوشیوں میں میفلوں میں وہ ہوتا ہے پی ٹی وی تک ڈانس ہونے شروع ہو گئے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو پھر تھیٹر ڈرامے کا بھی حصہ ہاں آل بتا یہ ہے کہ رکس کو رکس رہنے دیا جائے رکس میں فہاشی کا انصر جو ہے وہ ڈرامے کی تباہی کا باعث بن رہا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے چلیں ڈاکٹر اجمل صاحب کا بہت قیمتی ٹائم ہے جو ہم ان سے لے رہے ہیں انہوں نے شو پہ بھی جانا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ انجام ٹی وی کے توسط سے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں دیکھیں جی انجام چینل کے حوالے سے میں صرف ایک یہ ریکرسٹ کروں گا کہ یوٹیوب ایک ایسی دنیا ہے کہ یہاں ہر ایک نے چینل بنا لیا ہے کوئی اسے واقف ہے نہیں ہے کسی کا ایکسپیرینس ہے یا نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں کہ آنے والا وقت سب کو بتائے گا کہ سوشل میڈیا کی یہ ایپ اس پر کام کرنے کے لیے تو انہوں نے ساری دنیا کو اجازت دے دیا ہے مگر اس پر کام کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے لہٰذا چھوٹے چینل ہر گھر میں جو بنا لیا گیا ہے میں ان سے آت جوڑ کے معافی مانگتا ہوں کہ یہ جن کا کام ہے صرف ان کو ہی کرنے دیں اور ملکہ پیرزادہ ہمارے پاکستان ٹیلی ویجن فلم اور سٹیٹ کا وہ ایک نام ہے جس نے اپنی زندگی کے تیس پینتیس سال اس شعبے کو دیئے ہیں اور جتنا ملکہ پیرزادہ اس شعبے کو سمجھ سکتی ہے جتنا ملکہ پیرزادہ چینل پر کوئی پروگرام جتنے اچھے طریقے سے یہ پریزنٹ کر سکتی ہیں عام لوگوں کے بس کی بات نہیں اور مجھے خوشی ہے کہ ملکہ پیرزادہ نے چھوٹے سے کنارہ کشی نہیں کی اور اپنا چینل بنا کر اپنی تمام تر صلاحیتیں جو ہے نا وہ ادھر لے آئی ہیں اور آپ کے ادھر آنے سے دنیا بھر کو فائدہ ہوگا اور آپ انجام ٹی وی کو ضرور دیکھیں انجام ٹی وی میں مجھ جیسے اور بہت سارے لوگوں کی زندگی اور پھر ان کا انجام یہاں پر آپ کو بتایا جائے گا اور میری وش ہے کہ اللہ پاک اس چینل کو کامیاب کرے بہت شکریہ اتنے پیارے پیارے الفاظ انہوں نے میرے لئے کہیں میں تو پھول گئی ہوں دیکھ لیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب میرے چینل پر کافی لوگ آئیں بائی گوڈ آپ آئیں مجھے بہت دلی خوشی ہے اور آپ نے میرے لئے ٹائم نکالا میرے چینل کے لئے ٹائم نکالا ناظرین یہ بہت قیمتی چیز ہیں انہیں ایسا مت سمجھئے گا تو ٹھینکیو اللہ حافظ ناظرین